اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیریئر ٹی وی کے پر خوشحامدید ناظرین یہ ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے ریٹن ٹیسٹ میں فورٹی پلس مارکس لی ہیں پنجاب پولیس کے اندر کونسٹیبل لیڈی کونسٹیبل اینڈ ٹریفک اسسٹنٹ تو ناظرین ویڈیو شروعنے سے پہلے میری ایپ سے چھوٹسی ریکسٹر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز روز بروز بناتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو انٹرویو ٹپس بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ مطلب پوچھے جاتے ہیں سوالات ٹھیک ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ٹپس آپ کو کسی اور چینل پر نہیں ملنے والی اور یہ بہت زیادہ ہیٹفول آپ لوگوں کے لئے ہونے والی ہے پہلا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر کچھ زیادہ پوائنٹ ہے لیکن آپ کو سب کا معلوم ہونا ضروری ہے اگر آپ پولیس میں برتی ہونا چاہتے ہیں پہلا ہے بلیو انیورسیلف ان بلیو ان اللہ اپنے اوپر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے تھنڈا رہنا ہے اور کانفیڈنٹ رہنا ہے ٹھیک ہے جب آپ روم کے اندر انٹر ہوں گے آپ ان سے پوچھیں گے میں آئی کم سر اچھا سوالات جو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اس کے بعد بتاؤں گا پہلے آپ کو یہ انٹرو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں دا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا لازمی ہے اس کے بعد آپ کی آواز کے اندر تھوڑی سی وہ ہونا چاہیے آپ کی آواز سوڑی اچھی ہونی چاہیے اور کلیر ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ سے انٹرویور ہاتھ ملاتا ہے تو ملا لیں ورنہ پھر صرف اسلام علیکم بولیں ہاتھ نہیں ملائیں اگر ہاتھ ملائیں تو آرام سے ملائیں زیادہ زور سے نہیں دبائیں اس کے بعد آپ نے سیٹ کے اوپر نہیں بیٹھنا جب تک وہ آپ کو نہ بولیں بیٹھنے کے لئے ٹھیک ہے آپ نے چھت کی طرف اور دیواروں کی طرف نہیں دیکھنا صرف انٹرویور سے ہی بات کرنی ہے اور اسی پر فوکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ٹانگوں کو سیدھا رکھنا ہے آڑی تڑی ٹانگیں کر کے یا کسی غلط طریقے سے نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے آپ کا جو بیک ہے سیدھا ہونا چاہیے جھکا ہوا یا ترڑا اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے مینرز میں ہونا چاہیے جیسا فورسز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کے نہیں بیٹھنا اور ان کو الگ الگ رکھنا ہے سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا اپنا سیلف کو انٹروڈیوز کریں تو آپ نے اس کی بہت زیادہ تیاری کرنی ہے انٹروڈکشن کی اپنے ٹھیک ہے انٹروڈکشن is most important part of any interview because it's first impression on the interviewer میں نے اپنی ہر ویڈیو میں بتائے کہ انٹروڈکشن جو ہوتا یہ انٹروڈیوور کو پہلے ہی امپریس کر لیتا ہے اگر اس میں طاقت ہونی چاہیے تو اس کے اندر کوئی غیر ضروری بات نہ کریں qualification سے related personal information سے related اور جو آپ ابھی کر رہے ہیں اس سے related بات کریں family کے بارے میں اس میں بات نہیں کریں personal info بتائیں education info بتائیں what are you doing now اور بس یہ بتائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے hobbies وغیرہ پوچھے گا تو آپ اپنی hobbies reading book یا پھر recite قرآن اس طرح سے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے answer in the same language اگر آپ سے انگلیش میں بات کرتے ہیں تو پھر انگلیش میں بات کریں اگر اردو میں کرتے ہیں تو پھر اردو میں کریں صرف ایک لینگویج چوز کریں ٹھیک ہے if you are not sure about any answer say sorry اگر آپ کو answer نہیں آتا تو آپ بس ان کو sorry بولنے guess کرنا نہیں ٹھیک ہے guess نہیں کرنا ٹھیک ہے غلط جواب نہیں دینا اگر نہیں آتا تو sorry بول دینا اس کے بعد always give the close most answer to every mathematics related question don't skip it مطلب mathematics جو آپ سے وہ پوچھے گا اس کے قریب قریب آپ نے سوال دینا ہے اور skip نہیں کرنا اس کو ٹھیک ہے بھلے آپ کو نہیں آتا ہو اس سے ملتا جلتا آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے look into the eyes of interviewer while answering to show your confidence آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے اپنا confidence دکھانا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ interview دے رہے ہیں don't shake your head or move your hands while explaining جب آپ explain کر رہے ہیں تو اپنا مو اور ہاتھ جو ہے اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد do not laugh he try to cry کا جوک اگر وہ کوئی آپ سے جوک کرتا ہے تو آپ نے ہسنا نہیں ہے جسٹ ہلکا سا smile face کے اوپر کرنا ہے personal question will be asked don't get angry آپ سے آپ کے personal question بھی کیے جاتے ہیں family سے related یا پھر آپ کے background سے related تو آپ نے angry نہیں ہونا ٹھیک ہے always positive رہنا ہے آپ نے ٹھیک ہے don't play with your dress tie shirt اپنے dress or tie وغیرہ کو نہیں چھڑنا show patricium and determination in your answer اپنے جو answer ہیں اس کو اچھے سے آپ نے اور confidence کے ساتھ بولنا ٹھیک ہے اس کے بعد first thing then answer پہلے آپ تھوڑا سا سوچیں گے پھر answer دیں گے instantly because that will be answer guess کر کے دیا take your time even if you know the answer اگر آپ کو answer پہلے سے پتا ہے تو 2-4 second باز ہی جواب دیں ٹھیک ہے if you don't know the answer still take your time and say sorry اگر answer نہیں آتا پھر بھی time لیں and بولتے sorry اب میں بات کر لیتا ہوں فیلڈ سے ریلیٹڈ کون سے تو بھئی پہلا اس کا سوال ہوگا آپ کیوں لگنا چاہتے ہیں ہم آپ کو کیوں لیں تو آپ کا جواب جو وہ بہت پوزیٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کی نیڈ بھی ہے اور آپ کا فورس میں جانے کا شوق بھی ہے کیونکہ آپ تافیز آفیسر سے انسپائر ہیں ٹھیک ہے اگر وہ سپائی بیس کا پیپر ہے ٹھیک ہے انٹر بتانیے اس کے بعد آپ سے آپ کی فیوریٹ مطلب فیوریٹ پرسنیلیٹی پوچھے گا کون ہے ایزی سا انٹریویو ہوگا اس کے اندر آپ نے ٹینشن نہیں لینی انٹریو جو بھی ہو اس میں دیخ جاتے اور فرس انٹروڈکشن کے اندر اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ فورس کے اندر ہم آپ کو فورس میں جانے کا آپ کب شوک ہے پولیس کے اندر اگر آپ کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ شور ہیں آپ کر سکتی ہیں آپ ویپنز وغیرہ کافی بھاری ہو سکتی ہیں آپ اٹھا سکتی ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو پوزیٹیو ریسپونس دینا ہے ڈرنا نہیں ہے آپ نے ان کو صرف یہ ریسپونس دینا ہے کہ پولیس یہ میرا شوک ہے اور اپنے وطن کے لئے ہم لوگ اس کو کرنا چاہتے بس چیتنی بات ہے آپ لگوں نے confidence رہنا ہے انٹرو کے اندر اپنے introduction دینا ہے confidence رہنا ہے اور انٹرو ویور سے اچھے سے پیش آنا ہے اور ڈریسنگ کی بات کر لیتا ہوں ڈریسنگ آپ کی فورمل ہونا چاہیے آپ 3 پیس بھی سکتے ہیں اگر سردی اگر گرمی ہے تو آپ بھی پین کے جا سکتے ہیں اور آپ کے جو ہیڈ ہیں وہ آپ کے فوجی کٹ ہونا چاہیے انٹرو موک انٹرو لینا ہے اپنے کسی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے تاکہ تجربہ ہو جائے اور آپ کو انٹرو دینے کے لیے ٹھیک ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک میں گیا اللہ حافظ